اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو سٹاڈی ہیلپ اکیڈمی سٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں میں آپ کو ٹینسیز کے بارے میں انٹرڈکشن دوں گا یہ میجر انٹرڈکشن یعنی اس میں آپ کے کنسپٹ کلیر کراؤں گا تاکہ آپ کو ٹینسیز سمجھنے میں آسانی ہو کیونکہ جو ٹینسیز ہوتے ہیں ان کا نہ ہی رٹہ لگایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو یاد کیا جاتا ہے ان کو سمجھا جاتا ہے جو بھی انگریش گرائمر ہو اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے نہ کہ یاد کرنے کی نیت سے یا پھر اس کو رٹہ لگانے کی نیت سے پڑھنا چاہیے تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹینسیز تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس وارڈ کے بارے میں کہ جو وارڈ ٹینس ہے یہ ایک لیٹن وارڈ ٹیمپا سے ڈیرائیوڈ کیا گیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ٹائم یعنی جو یہ ٹینس ہوتا ہے یہ کیا شروع کرتا ہے ٹائم یا پیریڈ اور یہاں ہم بات کرتے ہیں ٹوٹل ٹینس کتنے ہوتے ہیں یعنی ہمارے پاس ٹوٹل تین بیسک ٹینس ہوتے ہیں نمبر ایک پریزنٹ ٹینس نمبر دو پاسٹ ٹینس نمبر تین فیوچر ٹینس تو یہاں تک سمجھ آگئی ہے کہ ٹوٹل ہمارے پاس بیسک تین ٹینس ہوتے ہیں یعنی تین زمانے ہوتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑی سی آپ نے بات سمجھنی ہے کہ جو یہ ٹینس ہوتے ہیں یہ ہمیں کسی کام کے کرنے ہونے کا تو بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کیا وہ کام مکمل ہو چکا ہے یا پھر جاری ہے یعنی ٹینس انڈیکیٹس ویدر او ورک ہیز بین ڈن اور اس بین ڈن تو اکارڈنگ ٹو فنگشن ایچ ٹینس ہیز فور فردر سٹیٹس کہ فنگشن کے ساب سے ہر ٹینس کی فردر چار چار اور سٹیٹس ہیں سمجھا رہی ہیں نا کہ ہمارے پاس ٹوٹل تین بیسک ٹینس ہوتے ہیں تو وہ جو ٹینس ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کسی کام کے کرنے ہونے کا بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آیا کہ یہ کام مکمل ہو گیا ہے یا جاری ہے تو فنگشن کے ساب سے ان تینوں کی فردر چار چار اور سٹیٹس ہیں اور وہ جو چار سٹیٹس ہیں وہ چاروں سیم ہیں یعنی وہ چار سٹیٹس ہر سٹینس کے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں وہ چار کون کون سی ہیں تو سب سے پہلی ہے انڈیفینیٹ ٹینس اب یہاں پہ تھوڑا سمجھنا ایک ورڈ ہے دیفینیٹ اور اس کا متضاد ہے انڈر نامز ہے انڈیفینیٹ یعنی دیفینیٹ کا مطلب ہوتا ہے معین جبکہ انڈیفینیٹ کا مطلب ہوتا ہے غیر معین اور یہ کون سا ٹینس ہے انڈیفینیٹ ٹینس یعنی یہ غیر معین ٹینس ہے کیسے کہ یہ ہمیں کسی کام کے کرنے ہونے کا تو بتاتا ہے لیکن یہ کلیر نہیں کرتا کہ کیا آیا کہ وہ کام مکمل ہو چکا ہے یا پھر جاری ہے مطلب this is a state which tells that a work is done but this is not clear that the work is continuing or has been completed سمجھا رہی ہے نا انڈیفینیٹ ٹینس کون سو ہوتا ہے یہ بتاتا تو ہے کسی کام کے کرنے ہونے کا لیکن یہ کلیر نہیں کرتا کہ آیا کہ وہ کام مکمل ہو چکا ہے یا پھر جاری ہے یعنی continuing ہے تو یہ ہو گئی ہے پہلی state in definite tense اب second state continuous tense یعنی this is a state which tells that a work is continuing or not یعنی یہ جو continuous tense ہے یہ ایسی state ہے یہ ایسی حالت ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی جو کام ہے آیا کہ وہ continue ہے یا پھر نہیں ہے تو اب بات کرتے ہیں تیسری کی تیسی state of perfect tense اس کی کیا تعریف بنے گی this is a state which tells that the work is completed or not یعنی اس کے اندر یہ جو perfect tense ہوگا یہ ایسی state ہے یہ ہمیں یہ بتائے گا جو یہ کام ہے کیا وہ مکمل ہو چکا ہے یا نہیں ہے تو یہ ہو گئی ہماری تین تو اب یہ تین state کے بعد جو ہماری last ہے اس کا نام ہے perfect continuous tense یعنی یہ perfect بھی ہے continuous بھی ہے سمجھا رہی ہے نا اوپر ہم نے پہلے پڑھا indefinite tense پھر پڑھا continuous پھر پڑھا ہے perfect اب یہ ہے fourth one ہے perfect continuous tense اب اس پہ تھوڑا سو غور کرنا this is a state which tells that a part of the work has been completed while the remaining work is continuing سمجھا رہی ہے نا یہ perfect continuous tense ہے یعنی perfect بھی ایک continuous ہے یعنی یہ ایسی state ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو یہ کام ہے اس کا apart یعنی ایک part complete ہو چکا ہے اور جبکہ تو اس کا remaining part ہے وہ continuing ہے یعنی مثال کے طور پہ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ صبح نو بجے سے بارش ہو رہی ہے اب فرض کر لیں بارہ باجنے دن کے اور میں کہتا ہوں صبح نو بجے سے بارش ہو رہی ہے تو نو اور بارہ کے درمیان جو time میں تین گھنٹے اس کے درمیان تو بارش ہو چکی ہے نا تو کیا مطلب اس time میں جو بارش ہونی تھی وہ کام تو مکمل ہو چکا ہے اب بارہ کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں بھی بارش ہو رہی ہے صبح سے ہو رہی ہے تو وہ باقی والی جو بارش ہے وہ کام جاری ہے نا یعنی وہ تین گھنٹیں مکمل ہو چکے ہیں یعنی a part of work has been completed and while the remaining part of work is continuing یعنی ایک part جو ہے وہ complete ہو چکے اور باقی continueیں گے تو یہ کیا بن جائے گا perfect continuous tense تو یہ tense کی جو function کے ساتھ سے یہ چار states ہیں وہ یہی ہیں کہ indefinite tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense یہ آپ نے یہ major concept یاد رکھنا ہے تو یہ چار کی چار جو states ہیں یہ تینوں زمانوں میں تینوں tenses میں پائے جاتی ہیں یعنی present tense میں بھی یہی چار ہوتی ہیں past tense میں بھی یہی چار ہوتی ہیں and future tense میں بھی یہی چار ہوتی ہیں تو ان states کو جب ہم بیان کریں گے تو اس زمانے کے حساب سے بیان کریں گے یعنی جسا present ہے present indefinite tense بن جائے گا past ہے past indefinite tense ہو جائے گا جبکہ future ہے future indefinite tense ہو جائے گا تو ان کی جب ہم definition کریں گے وہ زمانے کے حساب سے کریں گے یعنی کسی کام کا کرنا ہونا سینا موجودہ زمانے میں پایا جائے تو وہ present indefinite tense بن جائے گا جبکہ past کا کیا ہوگا موجودہ پہ نہیں گزرے زمانے میں پایا جائے اور future کی definition میں کیا change ہو جائے گی آنے والے زمانے میں پایا جائے تو تین زمانوں کے اندر یہ جب چار چار states ہوں گی تو یہ کتنے ہو جائیں گے total بارہ زمانے بن جائیں گے تو یہ کس طرح ہمارے بارہ زمانے clear ہو گئے ہیں students یہ tenses اور grammar انگلیش کی اس کو کبھی رٹہ نہیں لگانا نہ یاد کرنے کی غرص اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا ہے اس کے بارے میں جو بھی doubts ہیں clear کرنے ہیں اس کا concept ذہن میں بٹھانا ہے تو یہ آپ کو امید ہے بارہ کے بارہن tense اچھی طرح سمجھ آگئے ہوں گے اور اب اس کو رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اور نہ ہی یاد کرنے کی غرص سے آپ اس کو پڑھیں گے بس آپ نے اس کا concept clear کرنا ہے اور پھر یہ آپ کو finger tips پہ یاد ہو جائیں گے تو ایسی مزید اور ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کردے اور ساتھ ہی آپ ہمیں facebook پہ بھی پیج پہ فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ